موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین سبق نمبر تینتالیس پانچوہ منصور اسم تمیز اس کو اسم ممیز بھی کہتے ہیں چھے منصور بات ہم نے بتایا تھے سب سے پہلے مفعول بھی اور اس کے بعد ذرف ذرف کی دو قسمیں ہیں ذرف زمان اور مکان پھر حال پھر علت اور پانچوہ اسم تمیز ہے جو آج ہم پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد آخری مفعول مطلع اسم تمیز وہ منصوب اسم ہے جو جملے کا ابحام دور کرتا ہے اور اس کے مفعوم کا تعاین کرتا ہے اسے ممیز بھی کہتے ہیں یہ معلوم ہنا چاہیے ابحام کبھی جملے میں ہوتا ہے اور کبھی لفظ میں اور یہ اسم منصوب تمیز کے آنے سے یہ ابحام یہ امبیکویٹی دور ہو جاتی ہے اور یہ ابحام یہ امبیکویٹی کبھی عدد میں ہوتی ہے کبھی وصن میں ہوتی ہے کبھی پیمانے میں ہوتی ہے کبھی توالت میں ہوتی ہے کبھی مقدار میں ہوتی ہے کبھی مساحت میں ہوتی ہے تو ابحام کی دو قسمیں ہو گئی نہیں ابحام مفرد اور ابحام مرکب ابحام مفرد کا مطلب ہے ایک لفظ میں ابحام ہے اور ابحام مرکب کا مطلب یہ ہے کہ پورے جملے میں ابحام پایا جانا ہے چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابحام میں مفرد کی لفظی ابحام کی اب یہ ایک مثال ہے لِزَيْدٍ مِتْرَانِ لِزَيْدٍ مِتْرَانِ زید کے پاس دو میٹر ہیں دو میٹر ہیں زید کے پاس عربی میں میٹر کو میٹر کرتے ہیں میٹران دو میٹر لِزَيْدٍ مِتْرَان زید کے پاس دو میٹر ہیں تو اس جملے میں آپ دیکھ لیجئے ایک لفظ استعمال ہوا ہے میٹران کا تو اس میٹران میں ابحام ہے کہ دو میٹر کیا ہے اس کے پاس فرض کیجئے ہم کہیں لِزَيْدٍ مِتْرَانِ حَرِیْرًا حَرِیْرًا حریر ریشم کو کہتے ہیں اور دیکھیں یہ ہے اس میں تمییز اور یہ منصوب ہے دو میٹر ریشم ہے اس کے پاس لِزَيْدٍ مِتْرَانِ قُتْنًا دو میٹر کباس ہے دو میٹر کھوٹن ہے اس کے پاس لِزَيْدٍ مِتْرَانِ ارْدًا دو میٹر زمین ہے اس کے پاس لِزَيْدٍ مِتْرَانِ سِلْكَن او خیطن خیط دھاگہ دوری سے تو یہاں دیکھئے اب مِتْرَان میں جو ابحام ہے مِتْرَان میں دو میٹر ہیں دو میٹر کیا ہیں اس لفظ میں ابحام ہے تو اس کو ایک لفظ دور کر رہا ہے حریرًا قُتْنًا ارْدًا سِلْكَن یا خیطن اور یہ منصوب اسم یہ اسم ممیز یا تمیز کہلاتا ہے اور اس ابحام کو اس ایمبیگویٹی کو دور کر رہا ہے اب آجائیے جملے میں ابحام کی مثال یہ ایک جملہ ہے زیدن حسن زید اچھا ہے زیدن حسن اب اس پورے جملے میں ابحام ہے زید اچھا ہے تو کس اعتبار سے اچھا ہے ذرا آپ دیکھ لیجئے یہاں پر پانچ مثالیں ہیں آپ کے سامنے زیدن حسن چہرے کی اعتبار سے زید بہت اچھا ہے علم کے اعتبار سے زید بہت اچھا ہے مال کے اعتبار سے زید بہت اچھا ہے زید اچھا ہے زید اچھا ہے زید اچھا ہے ہم کہہ رہے ہیں کس اعتبار سے اچھا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے تو وجہاں اسم تمیز کے آنے سے یا علمن یا مالن یا زوقن کے آنے سے اسم تمیز منصوب کے آنے سے جملے کا ابحام دور ہو گیا درہاں ترجمہ پر غور فرمائیے یہاں کے لحاظ سے کے لحاظ سے کے اعتبار سے اس طرح کا ترجمہ تمیز میں کیا جاتا ہے چلیں اب یہ ابحام مفرد کی کچھ مثالیں قرآن مجید سے فن فجرت من حسنتہ اشارہ فن فجرت چنانچہ پھوک پڑے اس میں سے من حسنتہ اشارہ بارہ پھوک پڑے اب اس بارہ کے عدد میں ابحام ہے کیا بارہ پھوک پڑے آگے ایک لفظ ہے آئینن آئین آئین چشمے کو کہتے ہیں منصوب اسم ہم لارہے ہیں یہاں آئینن چشمے پھوک پڑے بارہ چشمے پھوک پڑے تو عدد کا ابحام دور ہو گیا عدد کا ابحام دور ہو گیا فن فجرت پھٹ پڑے پھوک پڑے من ہو اس میں سے اس نتہ اشارہ بارہ بارہ میں ابحام تھا اور آئینن سے وہ ابحام دور ہو گیا اگلی مثال دیکھ لیجئے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّدٍ وَمَنْ من نکیرہ ہے عام ہے جو شخص بھی من کوئی ہو يَعْمَلْ عمل کرتا ہے مِسْقَالَ ذَرَّدٍ زرہ برابر عمل کرتا ہے جو بھی زرہ برابر عمل کرتا ہے تو یہاں مِسْقَال ایک وزن ہے ایک وزن ہے مِسْقَال تو وہ اس کے اندر ابحام ہے زرہ برابر عمل کرتا ہے کیا مطلب ہے اس کا شررن اب شررن کے آنے سے وہ ابحام دور ہو گیا اب برا عمل کرتا ہے یَرَبُو وہ اسے دیکھے گا جو شخص بھی زرہ برابر برا کام کرے گا اسے قیامت کے دن وہ دیکھے گا یَرَبُو خو کی جو ضمیر ہے یہاں منصوب ہے مفہول بہی ہے اب یہ مثال سورت یوسف کی دیکھئے اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَا آشَارَا میں نے دیکھا بِلَا شِبَا میں نے دیکھا اَحَدَا آشَارَا گیارہ گیارہ کا عدد میں نے گیارہ دیکھے کیا دیکھے قَوْ قَبْن یہ اسمِ تمییز ہے اور یہ اس بحام کو دور کرنے والا لفظ ہے جو گیارہ کے عدد میں پوشیدہ تھا میں نے گیارہ عدد ستارے دیکھے جو مجھے سشدہ کر رہے ہیں یہ حضرت یوسف کا خواب تھا مطلب یہ ہے چاند اور سورت بھی سشدہ کر رہے ہیں اور گیارہ ستارے بھی مطلب یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گیارہ بھائی اور حضرتِ یاکو اور ان کی اہلیا حضرتِ یوسف کی والدہ وہ حضرتِ یوسف کی ابتدار کے مہتحت ہوگی اب آجائیے جملے میں ابحام کی کچھ قرآنی مثالوں کی طرف سورہ توبہ میں ہے قل کہہ دیجئے بتا دیجئے اعلان کر دیجئے نار جہنم نار جہنم مرکب اضافی نار خفیف ہے مذاقی ایسے سے جہنم مذافل ہے مجرور ہے اور جہنم بھی غیر منصرف ہے جہنم 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 اشد حرن اشد حرن تو کہہ دیجئے کہ دوزق کی آگ بہت سخت ہے اشد ہے شدید تر ہے کس اعتبار سے شدید تر ہے حرن گرمی کے اعتبار سے تو حرن کے اندر ابحام تھا وہ دور ہو گیا یہ ابحام پورے چملے میں تھا دوزق کی آگ شدید تر ہے کس اعتبار سے گرمی کے اعتبار سے انا اکثر منکا مالم سورة القحف میں ہے بڑا زمیندار چھوٹے زمیندار سے کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں تو یہاں میں تجھ سے زیادہ ہوں کس اعتبار سے مالن مال کے اعتبار سے میں تم سے زیادہ ہوں انا اکثر منکا تو اس میں اس پورے چملے میں ابحام تھا مالن کے آنے سے وہ ابحام دور ہو گیا اور ترجمہ ہم کریں گے میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے اب آجائیں اگلی مثال پر کفا بللہ کفا بللہ کفایت کرتا ہے کفا بللہ اللہ کی اللہ کے ساتھ کفایت کرتا ہے شہیدن اس جملے میں اللہ کے ساتھ کفایت کرتا ہے کفا بللہ میں ابحام شہیدن تو یہاں شہادت کے اعتبار سے گواہی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ساکھ کفایت کرتا ہے تو یہاں بھی شہید اس میں تمیز ہے سورہ مریم میں ہے وَشْتَ عَلَى الْرَاسُ شَيْبًا وَشْتَ عَلَى الْرَاسُ بھڑک اٹھا سر راس تو کہتے ہیں سر کو وَشْتَ عَلَى الْرَاسُ شَيْبًا شولے کی طرح بھڑک اٹھا شیبًا شیبًا بڑھاپے بڑھاپے کے اعتبار سے یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ سر میں آگ لگی وَشْتَ عَلَى الْرَاسُ شولے بھڑک اٹھے سر کے اندر یہ مطلب نہیں ہے شیبًا نے اسی بھام کو دور کر دیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے سر بھڑک اٹھا ہے یعنی سر کے بال سفیت ہو گئے ہیں اگلے مثال دیکھئے وَفَجَّرْنَ الْأَرْدَ قُّيُونًا فَجَّرْنَا فَجَّرْنَا تو یہاں یہ تو فیل ہے اور اس کے ساتھ زمین متصل ہے فائل ہم نے پھار دیا ہم نے پھار دیا نا فائل ہے ہم نے الْأَرْدَ مفعول پہ ہی ہے فَجَّرْنَ الْأَرْدَ ہم نے زمین کو پھار دیا الْأَرْدَ منصوب ہے آخری حرف پر زبر کی علامت موجود ہے مفعول پہ ہی ہے تو اس جملے میں ابحام ہے ہم نے زمین کو پھار دیا پھار دیا اس ابحام کو دور کرنے کیلئے کلاس لائے گیا ہے منصوب اسم منصوب اسم تمییز قیونن چشموں سے پھار گیا یعنی ہر طرف سے چشمیں جاری ہو گئے پھٹ پڑے تو یہ بھی جملے کا ابحام تھا تو یہاں اس سبق میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو بات رکھی وہ یہ کہ ابحام دو قسم کا ہوتا ہے مفرد لفظی ابحام ہوتا ہے کسی ایک لفظ میں ابحام ہوتا ہے اور کبھی مرکم ہوتا ہے پورے جملے میں ابحام ہوتا ہے اور اسم تمییز اس ابحام کو دور کرتا ہے یہ پانچوان منصوب اسم ہے اسم تمییز اور اسے ممیز بھی کہتے ہیں یہاں آپ کے لئے ایک مشک بھی گئی ہے اس میں کچھ جملے ہیں اس کا آپ کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے